اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کیا قربانی کی کھال مسجد و مدرسہ میں لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں اور مدرسے میں بھی لگا سکتے ہیں دونوں میں لگانا جائز ہے کیونکہ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے یہ نفری صدقات میں آتی ہے نفری صدقے میں آتی ہے اس میں کسی فقیر کو مستحق کو مالک بنانا شرط نہیں ہے تو اس لیے مسجد میں بھی ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں مدرسے میں بھی ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں اچھا قربانی کی کھال جو لوگ سن رہے ہیں حاضرین بھی اور ناظرین بھی اگر آپ کے علاقے میں قاری صاحب ہیں امام صاحب ہیں موزن صاحب ہیں آپ ان کو دینا چاہے ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں جائز ہے دینا کوئی معنیات نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے پہلے بتا دوں لیکن ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جائز ہے دینا دے سکتے ہیں بالکل اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی کھال بیش دیتا ہے اس کا حکم الگ ہے اگر اس شخص نے قربانی کی کھال اس لیے بیچی ہے کہ یہ جو پیسے ہی خود استعمال کروں گا تو اب اس پر یہ جو پیسے اس کو ملے ہیں بیچ کر یہ صدقہ کرنا واجب ہو جائیں گے پہلے کھال دینا واجب نہیں تھا اس کو لیکن اب اس نے اپنے لیے بیچی ہے تو اب یہ اتنے پیسے کسی مستحق کو دینا اس پر واجب ہو جائیں گے وہ جو پیسے ہیں تصدق کر دے وہ وہ اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے کچھ لوگ قربانی کی کھال کساب کو کسائی بھائیوں کو عجرت پہ دے دیتے ہیں بھئی تم جانوہ مارا زبا کر دو کھال تم لے جانا پیسے نہیں دیں گے ہم تو یہ جائز نہیں ہے کساب کو عجرت میں قربانی کی کھال نہیں دے سکتے یہ جائز نہیں ہے اچھا کسی نے اس نیت سے کھال بیچی کہ پیسے مدرسے میں یا مسجد میں دوں گا تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے کسی غریب کو دے دوں گا پیسے وہ غریب آیا نہیں یہ کھال خراب ہو جائے گی تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور پیسے محفوظ کر لیتا ہوں جب وہ غریب آئے گا میں اس کو دے دوں گا ابھی چھٹیاں ہیں ابھی آفس میں وہ نہیں آرہا کام کرتا ہے تو اس کے لیے بیچ کے رکھ لی تو یہ جائز ہے مسجد میں دینے کے لیے بیچی تب ہی بیچنا جائز ہے مدرسے میں دینے کے لیے بیچی ابھی بیچنا جائز ہے صرف اپنے لیے بیچنا کہ خود پیسے استعمال کروں گا یہ جائز نہیں ہے اگلے سوال